اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا وندہ مطال نے مرد اور عورت کو خلق کیا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے باہر ادھرے ہیں جب ملتے ہیں تو انسان کی تکمیل ہوتی ہے اگر کهنات کا نظام صرف مرد بنانے سے یا عورت بنانے سے چلتا تو ضرورت نہیں تھی کہ خدا دونوں کو خلق کرے ضروری ہے کہ دونوں کو خلق کیا جائے تاکہ نظامی کہنا چلے اور پر یہ بھی خدا کے حکمت کا تقاضہ ہے کہ جو مختلف مرد اور عورت خلقی ہیں ان کے اندر مختلف صفات کو رکھے جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوں اس لئے خدا وندہ مطال نے جو مردوں کے اندر صفات رکھی ہیں ان میں سے ایک برزرسہ صفت یہ ہے کہ مرد اقتدار کو پسند کرتا ہے مرد کہتا ہے کہ میں گھر کے اندر مقتدر ہوں اور بسیکلی عورت بھی مرد کے اس اقتدار کو پسند کرتی ہے چونکہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے خدا نے ان کی ذات میں رکھا ہے اس کی ایک مثال کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن گھر میں دخل دے چاہے وہ مرد کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں تو عورت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مرد کو مقتدر ہونا چاہیے تھا شوہر کا اقتدار ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جس کے گھر میں تھرڈ پرسن والے دخل دیں اور گھر کے معاملات خراب ہو جائیں تو شوہر مقتدر نہیں ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرا وہ شوہر ہو جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ اقتدار ہو اس کے پاس ممکن ہے بعض افراد سمجھیں کہ ہماری بیوی کو حسد ہو گیا ہے اس کو کوئی مشکل ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ تم مقتدر نہیں ہو تمہارا اقتدار نہیں ہے گھر میں تھرڈ پرسن ہمارے گھر میں دخل دے رہا ہے البتہ مقتدر ہونا کہ یہ مطلب ہرگر نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی جائیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی تزلزل کے بغیر گھر کے مدیریت کی جائیں فیصلے کی جائیں اور گھرے لو معاملات کو محنیز کیا جائیں دیکھیں چونکہ مرد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اقتدار چاہتا ہے مقتدر ہے پسند کرتا ہے عورت کو چاہیے کہ اس کے صفات کا احترام کرے خود خداوند مطال نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ مقتدر ہیں اب خواتین کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مردوں کا اقتدار پر خراش آتی ہو مردوں کا اقتدار زیرہ سوال آتا ہو مثال کا طور پر کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ عورت کو چاہیے کہ یہ کام انجام دے تاکہ اقتدار باقی رہے سب سے پہلی بات اسے چاہیے کہ شوہر کی اعتاعت کریں البتہ اعتاعت اپنی مرضی سے نہیں شوہر کی مرضی سے ممکن ہے بیوی اعتاعت کریں لیکن جہاں پر شوہر کی مرضی ہے وہاں پر اعتاعت نہ کریں یعنی اور تمام حالات میں شوہر کی اعتاعت کرنی چاہیے آپ کو صیرت کا واقعہ معلوم ہوگا کہ جب پیغمبر کے دور میں ایک سفر پہ گیا اس نے بیوی کو منع کیا تھا کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں اس کا والد مریض ہو گیا پیغمبر سے اجازت لی آپ نے اجازت نہ دی بلاخر اس کی وفات ہو گئی اور پیغمبر نے پھر بھی اجازت نہ دی کیونکہ شوہر نے منع کیا تھا اس کی وفات کے بعد پیغمبر نے پیغام بیجا کہ تمہاری شوہر کے اس اعتاعت کی وجہ سے خداوند مطال نے تمہیں بھی اور تمہارے والد کو بھی بخش دیا ہے یعنی آخرت تو اپنی جگہ دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات موجود ہیں عورت مرد کا اقترار بھاکی رہے گا اس کے لئے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی رائے طلب کریں ضروری نہیں کہ شوہر ہر کام میں حکم دے کہ تم یہ کام کرو تم یہ کام نہ کرو بلکہ بیوی کو چاہیے کہ جو بھی کام انجام دینا چاہتی ہے کہ شوہر کی رائے طلب کریں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جس سے مرد سمجھے گا کہ ہاں میں گھر میں بڑا ہوں اور میری بات حرف آخر ہے یہاں پر ایک وہ چیز کہ عورت کو ہرگز حقا سن نہیں کہ اس انجام دے جس سے مرد کا اقتدار بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ یہ بات کہ جو چیز مرد کی طاقت سے بار ہو وہ ہرگز اپنے شوہر سے نہیں مانگنی چاہیے اور اگر شوہر کا جواب منفی میں ہو تو وہاں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ایک نفعہ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے اور جناب زارہ سے پوچھا کہ کھانے کے لئے کچھ موجود ہے گھر کے اندر تو آپ نے جواب دیا کہ دو دن سے کچھ نہیں ہے جو کچھ تھا آپ کے لئے بچوں کے لئے رکھا دیا ہوا تھا کچھ نہیں ہے گھر میں تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ ہم بندوبست کرتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو اور آپ بھی بھوکھی ہوں تو جناب زارہ نے جواب دیا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کا مطالبہ کروں جو آپ کے اختیار میں نہ ہو لہٰذا بیوی کے لئے یہ بات درس ہے عبرت ہے سبق ہے کہ ہرگر شوہر سے اس بات کی دیمار نہ کریں جو اس کی طاقت سے بغر اس کے اختیار میں نہ ہو اگر ایسا کریں گی تو شوہر کے اختیار وہاں پر پاش پاش ہو جائے گا اس کے لئے دیکھیں شوہر بھی جو ہے وہ مرد ہے اس سے غلطی ممکن ہے اگر کسی بات کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے برا برا نہ کہا جائیں ہرگر یہ نہ کہا جائے کہ دس دن پہلے ایک ماہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ غلط کام کیا تھا بلکہ اگر شوہر سے غلط ہویا تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں اگر عورت ایسا رویہ بنائے گی تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے لہذا آخر میں یہی کہیں گے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے اقتدار کا احترام کرے اگر احترام نہیں کرے گی تو اس کا نقصان خود اس کو ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ